ہیلو اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کافی لمبے عرصے کے بعد میں ویلوگ بنا رہا ہوں کیونکہ سکول شروع ہو گیا تھا اور سکول کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا ویلوگ بغیرہ بنانے کا آج میں ویلوگ اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ ہم لے کر آئے ہیں یہ پیرٹس کیونکہ مجھے پیٹس رکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے اور میں یہ اور یہ پیرٹس لے کر رہا ہوں کیج مانا میں نے بہت چھوٹا بنویا ہے ابھی پر اسطہ اسطہ ترقی کر لیں یہ بڑا کیج بھی بنوائیں گے سب کچھ ہو جائے گا یہ دو طرح کے میرے پاس پیرٹس ہیں یہ اسٹیلین پیرٹس ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے پیارٹس ہیں یہ گرین والا ہے یہ ابھی بچارہ ان نہیں سکتا یہ ٹوٹل ٹویلف پیرٹس ہیں گرین والا ہوں ہمارے دونوں قسم کے مطلب پیرٹس یہ اوپر والے اسٹیلین پیرٹس ہیں اور یہ نیچے والے یہ فنچیز ہیں یہ ہم لائٹ ٹوٹل مطلب تین جوڑے تھے اور اب یہ صرف دو رہ گئے ہیں کیونکہ ایک اس میں سے جو وائٹ والی تھی اس کی مطلب تانگ خراب ہوگی تھی اس کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس تانگ پر کوئی زخم ہوگیا تھا اور پھر اس کے ایک دو دن بعد وہ مر گئی تھی اور پھر ہم ایک دن کیج ساف کرنے کے لئے اوپر لے کر گئے چھت پر ہم نے ابھی کیج کھولا ہی تھا یہ نیچے والی میں سے ایک اڑ گئی تو اس کو ہم لوگ انہیں بہت ڈونڈا ہمارے گھر درخت لگا گیا ہے وہ درخت کے اوپر پہلے بیٹھی پھر کہیں اڑ کے تو درخت کے اوپر ہم نے اس کو بہت ڈونڈا ہم لوگ اوپر چڑھ گئے پھر وہ ڈر کے پھر بھاگ گئی کہ ہی دوسرے گھر والوں کے درخت پر بھاگ گئی پھر ہمارے پاس یہی بچی ہیں نیچے والی تو صرف یہ اور اوپر والے کیونکہ ڈرتے بہت ہیں اسٹیلین پیرٹس ہیں یہ ڈرتے بہت زیادہ ہیں جیسے ہی پنجرے کے اندر پاس آپ ہاتھ لے کے جاؤ کہ نہ یہ ڈرنے لگ جائیں گے یہ دیکھیں یہ کیسے پنجرے کی جالیوں پر چڑھ جاتے ہیں پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے جب سے لائیں یہ ایسی کر رہے ہیں یہ اسٹک کے اوپر کم ہی چڑھتے ہیں یہ زیادہ جالیوں پر یہ ہاتھی چڑھ جاتے ہیں یہ دیکھیں اوپر واللوں کے لئے نہیں خیسلیں اوپر اور اوپر والے نیچے ہم نے دو لگائیں كلام دن مگیں اور اے یہМس کھڑا وڑا دیئان اور ایک آخر شریف دیا ہے کیونکہ ابھی نا ان کا بریڈنگ کا سیزن شروع ہے اور یہ جو ہے یہ تو بلکل ہی انڈے دیتے ہی نہیں ہے نا تو یہ دیکھیں یہ یہ وہ جو بیٹھا ہے اس کے ناک پر اس جگہ پر زخم ہوا ہے اس جگہ پر پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو ہم لوگ روز تیل گرم تیل اور ہلدی گرم کر کے ناک پر اس جگہ پر لگاتے ہیں اس کے زخم پر ہوپس ہوں کہ سب کو مطلب ایسی پیلٹس وغیرہ پیٹس رکھنے کا بہت بہت زیادہ شوک ہوتا ہے مجھے بہت شوک ہے اس لئے میں نے یہ رکھے ہیں ملتا ہوں آپ سے ایک نیکسٹ اچھے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ